جنوبی پنجاب کے باتنیوں پر گیسٹرو کا حملہ ملتان میں ماہ سیام کے آغاف سے اب تک 800 سے زائد شہری مختلف حسفتالوں میں لائے گئے مہابلپور میں 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو میں مبتلا 180 سے زائد افراد مختلف حسفتالوں میں لائے گئے رحیم یارخان میں دیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جنوبی پنجاب کے رمضان بازاروں سے چینی کی گنشدکی کی ہیٹرک ملتان دیراغازی خان مزفرگڑ میاں والی حارون آباد تمید دیگر شہروں کے رمضان بازاروں میں چینی کا بہران شہری گھنٹوں انتظار کے بعد خالی ہاتھ لوٹنے پر مجھو مورمنٹ نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کہا تھا ابھی تک کوئی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہمارے پر نہ ابھی تک گھی ہے نہ کوئی آئل ہے نہ کوئی چینی ہے گھی بھی دستیاب نہیں ہے تو اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو گھرے لو استعمال کے لیے آٹا وغیرہ وہ یہاں سے ہمیں نید دستیاب ہو رہی ایسی سیچوئشن نہیں ہے کہ چینی کی قلت پڑ گئی ہے یہ ضرور ہے کہ کلائنٹ اتنا زیادہ ہے کہ چینی کسی وقت میں وہ سارے لے جاتے ہیں پھر ہمیں نئی بوری امگوانی پڑتی ہیں چینی اور آٹا دونوں ہمارے پاس اویلے پر رمضان بازاروں میں چینی اور آٹا کی ادم دستیابی پر ڈپی کمیشنر بحاول پور شوزر سید کی گفتگو کہا کہ تمام رمضان بازاروں میں چینی اور آٹا وافر مقدار میں موجود ہے ایک شناکتی کاچ بر ایک تھیلہ دینے کی پالسی ہے یہ چینی موجود ہے جنوبی بنجاب بھر میں سستے رمضان بازاروں سے چینی کہاں گئی روحی کے پروگرام نیوز نائٹ کی ٹیم نے سراخ لگا لیا چینی غائب کرنے میں رمضان بازاروں کا عملہ ملافث نکلا سٹال کے نیچے سینی چھپی نکلی محاول پور میں سی ٹی ٹی کی دہشتگردوں کے خلاف کاروائی حساس مقامات پر دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا غلطن تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی چار دہشتگردی کے رفتار دہشتگردوں کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا جنوبی پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال سے آؤٹڈور بن مریض پریشان ادھر ایم ایس نشتر ہسپتال ملتان کی ہرتالی ڈاکٹروں کے خلاف بڑا فیصلہ ڈیوٹی کے بہانے ہرتال یا مظاہرے میں شریک ڈاکٹروں کو پوری محتل کرنے کا حکم مراسلہ بھی جاری ملتان میں نشتر ہسپتال کے آٹھ سو ڈاکٹرز کے لیے خوشکبری سنخواہوں کی ادائیگی کے لیے تین کروڑ پانچ لاکھ بیس ہزار سے ازدائد کا بجت جاری بہاول پور میں موجود تاریخی مسجد السادرک آج بھی خوبصورتی میں اپنی مثالہ مسجد میں بے اقوات پچاس ہزار نمازیوں کی گنجائش موجود میک میک آف کے دمتے بچوں کے باعث نمازیوں کا سہولیات کی کمی کا شکفہ سولستان کے گورنمنٹ وائز ہائی سکول میں سہولیات کا فقتہ سکول چار دیواری اور کلاس روم سے محروم مچے گرمی میں درختوں کے سائے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور تین سو سے زائد بچوں کے لیے سکول میں صرف چار کلاس رومز موجود اسازہ کی کمی سے بچوں کا تعلیمی مستقبل تا اوپر ہائی کورٹ ملتان بنچ میں دو بچیوں کے مبینہ اغواف پر وکیل وکیل خاتون کے خلاف درخواف پر سمات آرپی اور سی پی ملتان عدالت میں پیش عدالت کا پولس کو درخواف کزار اور خاتون وکیل کے بیانات کلم بند کر کے بچیوں کو فوری بازیات کروانے کا ہوگی ملتان نے کچھا کھو پولس کی جانت سے مغوی لڑکی کی برامتگی کے بارے میں درخواف پر سمات دی پیو خانوال نے مغوی لڑکی کو برامت کر کے عدالت میں بیش کر دیا لڑکی کے بیان پر عدالت نے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دیتے ہوئے درخواف نمتا دی ملتان واسا کوبلوں کی ریکاوری میں مسائل کا سامنا بڑے سرکاری ادارے واسا کے نادہندہ ذکریہ یلیورسٹی کے ذمہ ایک کروڑ پچانوے لاکھ روپے کے واجبات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈکیشن تیس لاکھ چیاسی ہزار روپے کے نادہندہ مدنی پاک رشید آباد پاک اور ابنے کاسب پاک سمیت دیگر شامل ڈیفٹی کمیشنر ملتان آمیر قطق کی ہدایت پر ملتان کے گلگش بازار میں تجاوہزات اور گرہ فروشوں کے خلاف آپریشن مطابق دکانداروں کو جرمانے کر دیئے گئے ملتان سے تحریک انصاف کے انیس راہنما ممبر نیشنل کانسل بن گئے شاو محمود قریشی زین قریشی اور احمد حسین سمیت چھے ممبران اسمبلی میں شامل نوٹیفیکیشن جانی ممبران نیشنل کانسل پارٹی آئین کو تشکیل دینے اور انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں موانت کریں گے سابق وزریاتم سید یوسف رزا گلانی نے کہا کہ ان کے والد نے انیس سو چھپن کے آئین پر دستخط کیے اور ملتان کے لیے انجمن اسلامیہ کی بنیاد رکھی تھی دفتی کمیشنر ملتان عامر خرٹک اور دفتی کمیشنر خانبال اشفاق احمد چوہتری نے رمضان بازاروں میں اشیاء خورنوش کا میار اور نیش چیک کیے ادھر ڈی پیو مزاری ایر فانلی کاکھیا کو سبسی مندی کے دورے کے دوران نیلابی کے سری کا ایکار بارے بریف کیا گیا کمیشنر سرگودہ زفر اقبال کا ڈی سی میاوالی شویب جدون کے ہمراہ رمضان بازار کا دورہ سٹالز کا جائزہ لیا اور شہروں سے نرخو بارے معلومات حاصل کی ادھر کمیشنر ڈی جی خان حصد اللہ فحض کا تانسہ شریف میں رمضان بازار کا دورہ کہتے ہیں شہری اپ شناکتی کاف کے بغیر چینی اور آتا نہیں خرید سکیں گے ڈی پٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان طاہر فاروق نے کارڈیالوجی انسٹیوٹ کے لیے مجاوزہ جگہ کا معاینہ کیا کارڈیالوجی انسٹیوٹ کے لیے صافت زائد کے نال رخبے کی ضرورت ہوگی ادھر رحیم یارخان میں ڈی پٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل کا آراضی ریکارڈ سینچر کا دورہ جبکہ رحیم یارخان نے ڈی پٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل کی سربراہی میں میونسپل کمیڈی کا اجلاب میومیٹرک حاضری سسٹم کی خراب مشینری تین روز میں درست کرنے کی ہدای بہاول پور میں ڈی پیو کی سربراہی میں زلہ کے سر کل افسران اور اسے چوپ کی نیٹنگ ڈی پیو کی مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے مساجد اور اہم مقامات کی سخت چیکنگ کی ہدای مزفرگڑ میں بنتے ہوا بنی غزب کا شکار ہشتے سے انکار پر یوسف نامی شکار میاوالی کے علاقے داو سیل میں بھتا خوروں کے خلاف پولیس کی کاروائی بھتا خور گینگ کا سرخنہ ایسن اللہ ارس بلو گرفتا جبکہ دو اشتہاری ملزمان فرار بورڈر میلیٹری پولیس نے وینتو سبای سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی بلوچستان سے پنجاب آنے والا لاکھوں روپے مالیت کا نون کسٹم پیٹ ٹرک پکڑ دیا لاہور سانے کے بعد رحیمیار خان میں امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کا فلاگ مارچ پولیس جوان ملک و قوم کی سلامتی کے خاصر جان کا نظرانہ دینے کو ہر وقت قیاد ادھر میاوالی میں بھی ڈی پیو کی قیادت میں پولیس کا فلاگ مارچ معروف سرائے کے شاہر شاکر شجاہ آبادی کو قتل کی دھمکیا سابق ڈرابر سمیت دو اقراض کے خلاف مقدمہ درج پولیس نے ملزم عبدالستمت کو گرفتار کر لیا رحیم یار خان میں پولیس موبائل خدمت سنٹر کے ذریعہ عوام کو چودہ سہولتیں ان کی دہلیز پر میسر پولیس موبائل کالجز یونیورسٹی اور دور دراز علاقوں میں سہولیات پرہم کرے تھی اور رمضان الگبارک میں تصویر مصباق اور ٹوپیوں کی مارک میں اضافہ سندھی اور ملتانی کڑھائی سے آراستہ چوفی پہننا ہر کسی کی ناہش ٹوپیا مارکیٹ میں بچاس روپے سے بارہ سو روپے تک میں پروک سنے لگے ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہوشیار بات شنوبی پنجاب کے باتیوں پر گیسٹ رو کا حملہ ملتان میں مہر سیام کی آغاز سے اب تک 800 سے زائد شہری مختلف حسبتانوں میں لائک آئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران افطار اور سہر کے اوقات کے بعد نشتر حسبتان میں 110 مریضہ ہو کر حسبتانوں میں لائے گئے امیس ڈسٹرک شہباز شریف حسبتال ڈاکٹر راو امجد کہتے ہیں کہ افطار اور سہر کے بعد مریض بڑی تعداد میں حسبتالہ رہی ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سہر میں رات کے کھانے کا استعمال کرنے والے شہری کھانے کو اچھی طرح گرم کر کے کھائیں گرم کے پھر